دوسرے روزے کے دن شہر میں اچانک مسلادھار بھارش تیز ہواوں کی وجہ سے درختیں گر پڑے برخی کھمبے اکھڑ جانے سے مکانوں کو ہوا نقصان شکر کی بات ہے کوئی جانی نقصان نہیں چند ایک لوگ ہوئے زکمی اور موسم ہوا خوشگوار موسم گرما کے دوران شہر میں آج 26 اپریلیا نے دو رمضان کریم کے دید نمازی اثر کے وقت کچھ دیر کے لیے اچانک مسلادھار بھارش کا آغاز ہوا اور اس مسلادھار بھارش کے دوران تیز ہواوں کا سلچلہ بھی شروع ہوا جس کی وجہ سے شہر کے مختلف مقامات پر درختیں اور پھر برخی کھمبے گر جانے کے حدیثات پیش آئے جس کے نتیجے میں چند کفرات زخمی بھی ہو گئے اس مسلادھار بھارش کے سبب شہریوں کو کسی خدر راحت تو ملی وہیں دوسری طرف دیواریں اور درختیں گر جانے کے بیس شہریوں کو شدید طور پر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ سب سے پہلے تو اس مسلادھار بھارش اور تیز ہواوں کے سبب پرانہ شہر تاریکی میں ڈوب گیا اور پھر تقریبا مقامات پر برخی منختے بھی ہو گئی جس کی وجہ سے دوسرا روزہ اندھیرے میں کھلنا پڑا اس طرح پندرہ منٹ کی بارش نے پرانہ شہر کے مختلف مقامات پر بے انتہا نقصانات بھی پہنچا دیئے جیسے کہ مصری گنج میں درگا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آہتے میں درختیں گر پڑے اور پھر ساتھی ساتھ برخی تارے میں توڑ گئی جہاں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر اس طرح سے مالی نقصان ہو گیا اس کے علاوہ چندلال باردری کالونی کے آخری حصے میں دو پارچہ والی درگا کے خریب اس مسلہ دھار بارش نے اپنا خیر برپا کر دیا جہاں تیز ہواوں کی وجہ سے جھاڑ ایک مکان کی بالکنی پر گر پڑا ساتھی ساتھ ایک مکان کے ٹین شیٹس پر بھی درختوں کا ڈھگالہ گر جانے کی وجہ سے مذکرہ مکان کو نقصان پہنچا اور پھر ایک مٹر سائیکل کے علاوہ گھرلو سامان واسنگ مشین وغیرہ کو نقصان بھی پہنچا علاوہ چندلال باردری کالونی میں موجودہ مندیر کے خریب بھی اسی طرح سے ایک برخی کھمبا مکان کی بالکنی پر گر پڑا اس حادثے میں مکان کو نقصان پہنچا شکر ہے اوپر والے کا اس حادثے میں کوئی جانے نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ اس وقت لوگ روزہ کھلنے کے بعد اپنے اپنے مکانوں میں نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے اس کے علاوہ آپ سب کو اس بارش کے دوران ہوئے مزید حادثات دکھائے جا رہے ہیں جن میں لال دروازہ اشوک کی لات گولیپرا مارکٹ تلاپ کٹا بریج پر انمول روڈ وغیرہ شامل ہے جہاں ایک خدیم درخت بھی گر پڑا اور پھر اشوک کی لات کے پاس زیرہ تامیر بیلڈنگ کی دیواریں بھی گر جانے کی وجہ سے بائک سوگیرہ کو نقصان پہنچا اس کے علاوہ ازین سنتوشنگر وارٹر ٹینک کے پاس ایک دکان پر بھی ایک درخت کا دھگالہ گر پڑا اور اسی علاقے میں گریڈا روڈ پر بھی دو درختیں گر پڑے اس کے علاوہ تلاپ کٹا میں ہوئیسی سکول کی دیواریں بھی گر پڑی جبکہ حسین علم علاقے میں بھی ایک مکان کی دیواریں گر جانے کی وجہ سے دو افراد جخمی ہو گئے اور پھر یاختپورا مدینہ نگر میں چھوٹا پل بھی حضب سابق اس مسلادھار بارش کی وجہ سے بھرکل ابرنے لگا جہاں مخامی افراد کی کاویشوں کی وجہ سے اس کی نکاسی کا کام جاری ہے جس کا ہماری ٹیم کے نمائندے اسلام حسین اور پھر رپورٹ سبحان نے مکمل طور پر کوریچ کیا جو آپ سب کے لیے پیج بھی کیا جا رہا ہے اور اس مسلادھار بارش کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک برخی منخطے رہنے کا سلسلہ بھی جاری رہا موسیقی موسیقی